امام المدرسین وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وصلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبیب الله مجلس مجلس حاضر کے صدر گرامی مفتی آدم پاکستان حضرت علامہ مفتی منیو رحمان صاحب دامت برکاتهم القرصية اور حضرت علامہ خطیب داتا دربار حضرت علامہ مولانا مقصود آمد صاحب دامت برکاتهم القدسية اور حضرت صاحب زادہ زفر الحق صاحب دامت برکاتهم القدسية اور حضرت صاحب زادہ انوار الحق صاحب دامت برکاتهم القدسية اور دیگر علماء کرام مشایخ اعظام اور صاحب زادگان کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مجلس دو فقیہین کی یاد میں مناقض ہے ایک ہمارے تقریباً اہل سنت و جماعت کہ بہت سے علماء جو گزرے ہیں ان کے بھی اور جو موجودہ ہیں ان کے بھی بالواسطہ استاد حضرت علامہ مولانا یار محمد بن دیالوی رحمہ اللہ تعالی ایک ان کا نام نامی اور دوسرے تاجن فقہا حضرت علامہ مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کے نام نامی سے یہ مجلس منصوب ہے اللہ جل مجدہو یہ چونکہ مجالس اہل سنت کی عصال سواب کے لئے ہوتے ہیں اللہ جل مجدہو ان صاحب زادگان صاحبان کی جو نیت ہے عصال سواب کی اللہ جل مجدہو اس نیت کو قبول فرمائے اور اس کا عجر اور سباب ان حضرات کو اپنے قبروں میں عطا فرمائے اور انہوں نے جو صدقات جاریے چھوڑے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب ان حضرات کے یہ بلڈنگیں دیکھ رہے ہیں یہ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں علماء دیکھ رہے ہیں طلباء دیکھ رہے ہیں یہ دین کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں یہ سب ان حضرات کے صدقات جاریے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان صدقات جاریے کو قبول فرمائے اور اس کا عجر اور سواب ان کو قبر میں عطا فرمائے ہم کیا ان کی تعریف کریں گے کیا ہم ان کی شان بیان کریں گے اللہ جل مجدہو نے جو ان حضرات کو مقام دیا تھا ایک علمی اور تقوی اور زہد اور کمال کا جو ایک منبع اور مجمع تے وہ حضرات اس کا عشر عشیر بھی ہم کیا دس منٹ پہ کیا بیان کریں گے ان کے شان کو بیان کرنے کے لیے تو شب و روز چاہیے جس کو علم ہو ان کے صفات کا ان کے صفات کمالیہ کا ان کے مدائح کا جن کو علم ہو وہ تو بیان کرتا رہے وہی اس کے لیے تو مہینے چاہیے وہ دس منٹ میں نہیں ہو سکتا برحال میں ایک دو باتیں کرتا ہوں اپنی حاضری صرف لگاتا ہوں جیسے صاحب راہ صاحب نے فرمایا علماء یہ بندیال کا مدرسہ جامع مدہریہ امدادیہ یہ پورے ملک میں صرف نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ ایک علمی مرکز رہا ہے اور اس علمی مرکز کے مقابلے میں کہیں بھی کوئی ایسا مدرسہ نہیں تھا جو اس مدرسے کی خدمات ہیں کہ اس کے عشر عشر کو بھی کسی مدرسے کی خدمات پہنچی ہو اور اس کی میں وجہ بتاتا ہوں وجہ یہ ہے کہ اس مدرسے نے پختکار علماء پیدا کیے ایسے علماء جیسے ابھی حضرت بیان فرما رہے تھے کہ معقولات میں صرف پختکار نہیں اگرچہ معقولات کی وجہ سے منقولات میں پختگی آ جاتی ہے معقولات جس نے نہیں پڑی اس کی منقولات میں بھی پختگی نہیں ہوتی ہے تو معقولات میں یہ قوت موجود ہے یہ استعداد موجود ہے کہ اس کی برکت سے منقولات میں بھی پختگی علم میں آ جاتی ہے لیکن یہاں پر صرف معقولات نہیں پڑھائے جاتے تھے یہاں پر منقولات اور معقولات اور سمیت دورہ حدیث کے اور وہ نصاب جو علامہ نظام الدین اس حالوی رحمت اللہ علیہ نے مرتب کیا تھا اپنے زمانے میں وہ نصاب قاضی مبارک تک منطق اور معقول اور شمس بازغہ تک یہ تمام علوم اور کتب فلسفیہ اور منطقیہ جو ہیں ان سب کو یہاں پڑھائے جاتا تھا لیکن پڑھانے پڑھائے تو اس وقت دوسرے مدارس میں بھی پڑھائے جاتا تھا لیکن یہاں کا مقام اور یہاں کی تدریس کی نوبت کوئی اور تھی بندیال کے مدرسے کے استاذ مولانا یار محمد صاحب رحمت اللہ علیہ استاذ مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ اور استاذ مولانا عطا محمد صاحب بندیال بھی رحمت اللہ علیہ ان کا تدریسی مقام اور تھا تدریسی طریقہ اور تھا ان کا تدریسی طریقہ خیرابادی تھا مولانا فضل حق خیرابادی رحمت اللہ علیہ کا جو طریقہ تھا اور اس طریقے سے طالب علم پختکار مولوی بنتا ہے تھوڑی سی تفصیل میں کرتا ہوں چھوٹی کتابوں میں تو استاذ صاحب قبلہ پڑھاتے تھے ایک مسئلے کی عبارت طالب علم سے پڑھاتے تھے تو اس کی پھر استاذ صاحب انچی تقریر کرتے تھے وہ مسئلہ دماغ میں پہلے بٹھاتے تھے کتاب ابھی اپنی جگہ پر رکھی ہوئے ہیں وہ مسئلہ جس کی عبارت طالب علم نے پڑھی ہے اس مسئلے کی تقریر کر کے طالب علم کے دماغ میں وہ مسئلہ بٹھا دیتے تھے اس کے بعد اس مسئلے کی جو عبارت پڑھی ہوئی ہے اس عبارت پر اس تقریر کو استاذ صاحب چسپان کرتے تھے لیکن اس دوران میں چھوٹی کتابوں میں انداز اور تھا بڑی کتابوں میں انداز بدل جاتا تھا چھوٹی کتابوں میں یہ انداز ہوتا تھا کہ استاذ صاحب جب تقریر کرتے ایک مسئلے کی تو پھر طالب علم کو کہتے ہیں ہاں بیٹا اب سنائے آپ اسی مسئلے کی تقریر استاذ صاحب طالب علم سے جس طالب علم نے عبارت پڑھی ہے اسی طالب علم سے اسی مجلس میں اسی وقت سنتے تھے تو طالب علم اسی وقت استاذ کو سناتے تھے اب بتائیں اس طریقے سے جو اور استاذ صاحب پھر اس تقریر کو چسپان کرتے تھے کتاب کے اوبر استاذ صاحب پھر فرماتے کبھی کبھی کہ ہم سے جس نے کتاب بڑی وہ کتاب اس کو قبر میں بھی یاد رہے گی اس کو قبر میں بھی نہیں بولے گی استاذ صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ انداز تھا بڑی کتابوں میں البتہ یہ طریقہ تھوڑا سا بدل جاتا وہ یہ کہ اگر ہر کتاب بڑی کتاب پر ٹھونکے ٹائم زیادہ لگتا ہے وقت زیادہ لگتا ہے تو استاذ صاحب پھر فرماتے کتابیں بھی اکثر زیادہ ہوتی تھی خود آخری سال میں جب ہم پڑھتے تھے قاضی مبارک ہمارا ایک بجے دن کو شروع ہو جاتا تھا اور ایک بجے کے بعد کبھی تو دو بج جاتے کبھی سوہ دو بج جاتے قاضی مبارک جاری رہے گرمی کا موسم ہوتا تھا استاذ صاحب بھی پسینے پسینے لیکن استاذ صاحب کی تدریش کا مقام ہی اور تھا انداز ہی اور تھا استاذ صاحب چونکہ استاذ صاحب کو تکلیف تھی تو ایسے تلائی وغیرہ چارپائی پر نیچے نہیں رکھ سکتے تھے ننگی بان کی چارپائی پر بیٹھتے تھے تو طالب علم بھی بان کی چارپائیوں پر بیٹھے ہوتے تھے استاذ صاحب ایک بجے ہمارا آخری قاضی مبارک جب پڑھاتے تو کبھی جوش میں آ جاتے ہیں تقریر جب کرتے مقام کی استاذ صاحب کبھی جوش میں آ جاتے ہیں تو کبھی ایسے دو پیروں پر بیٹھ جاتے ہیں ایسے چارپائی میں اور پھر جناب بڑی جوش سے ایسی تقریر کرتے کہ آپ یوں سمجھتے کہ یہ استاذ صاحب کی پہلی کتاب ہے بن پل جو پڑھا رہا ہے اس شوق سے اور اس ذوق سے استاذ صاحب پڑھاتے تھے کہ آخری کتاب بھی دوسرے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ تو اتنے جوش سے پڑھا رہے ہیں جیسے انہوں نے اے اس سے قبل کوئی کتاب پڑھائی نہیں یہ پہلی کتاب ہے یہ استاذ صاحب کا جوش جوش تدریش اور پھر یہ جوش تقریر یہ ایسا تو نہیں آتا استاذ صاحب کے دل میں یہ بات ہوتی کہ جو طالب علم میرے پاس آیا کئی مرتبہ ہمارے سامنے استاذ صاحب نے فرمایا بھی کہ جو طالب علم میرے پاس ایک دن گزارے اس کا ایک دن بھی ضائع نہ ہو وہ یہاں سے کچھ لے کر جائے میری مجلس میں جو بیٹھا ہے تو وہ فارغ نہ جائے جیسے آیا ہے ویسا ننگا نہ جائے یہاں سے کچھ لے کر جائے یہ استاذ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دل میں طالب علم کے ساتھ محبت ہوتی تھی اور خلوس ہوتا تھا اس لئے جو طالب علم یہاں پڑے ہیں اس وقت کے آپ کو مرنہ مخصوص صاحب کو دیکھیں استاذ صاحب نے ایسے علماء پیدا کیے مرنہ شیخ العزیز محمد شرف صاحب کو دیکھیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایسے لوگ پیدا کیے مرنہ پیر محمد صاحب چشتی ایسے لوگ پیدا کیے استاذ صاحب نے مطلب یہ ہے کہ استاذ صاحب نے محنت کی اور محنتی مدرس تھے ایسے وقت ٹپانے والے مدرس نہیں تھے ٹائم پورا کرنے والے مدرس نہیں تھے بلکہ پوری طرح کتاب سمجھاتے اور فرماتے کہ کتاب کے ساتھ ہم ٹھکی ٹھوری نہیں کر سکتے یہ چیز ہمیں نہیں آتی ہم نے استاذ صاحب سے یہ نہیں پڑھا کہ کتاب کے ساتھ ہم ٹھکی ٹھوری کریں اور طالب علم کو ٹھور دیں یہ کام ہمارا نہیں ہے ہمارے پاس جو پڑے گا وہ صحیح پڑھ کر نکلے گا ایک بات میں کرتا ہوں استاذ صاحب رحمت اللہ دے کہ بہت سی باتیں ہیں بہت سی یادیں ہیں لیکن آپ کی شفقت آپ کی محبت کی ایک بات کرتا ہوں ہم یہاں سے فارغ ہوئے استاذ صاحب بھی یہاں سے جب بیمار ہوئے گھر چلے گئے دمڑ میں تو میں ایک مرتبہ استاذ صاحب کی بیمار پرسی کے لئے دمڑ گیا استاذ صاحب بیمار تھے باہر نہیں آسکتے تھے تو مجھے اندر کمرے میں بلائے گھر میں اندر گیا میں استاذ صاحب ایک چار پائی پر بیٹھے ہوئے تھے سامنے پیرے سے لٹکائی ہوئے تھے اگلی چار پائی پر مجھے حکم کیا کہ آپ ادھر بیٹھ جائیں میں بیٹھ گیا مجھ سے رہا نہیں گیا میں پھر آیا فرش پر بیٹھا استاذ صاحب کے پیر دبانے لگا استاذ صاحب کے جب پیر میں نے دبائے کچھ دیر استاذ صاحب مجھے فرمانے دے کہ فضل سبحان تم تو میرے بھائی ہونا یہ بات جو فرمائی استاذ صاحب میں مہرے تو پیروں سے زمین نکل گئے میں نے کہا حضرت یہ تو آپ کی شفقت ہے آپ کی مہربانی ہے کہ آپ بھائی کے لفظ استعمال کر رہے ہیں ہمارے لئے ہم تو آپ کے غلام ہیں ہم نے تو آپ سے پڑا آپ سے سیکھا کہ جس نے جس سے ایک حرف پڑا وہ اس کا مولا ہے اور پڑھنے والا غلام ہے تو مولا اپنے غلام کو بازار میں بیچے یا خدمت لے یا آزاد کرے یہ مولا کی مرضی ہے تو میں نے کہا حضرت آمم ہم تو آپ کے غلام ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ خون پسینہ ملا کے ان بندیال کی گرم ہواوں میں بیٹھ کر اپنا خون پسینہ ملا کے ہمارے ساتھ محنت نہ کرتے تو خدا جانے ہم گمراہی کے کس کھڑے میں پڑے ہوتے تھے تو آپ کے تو ہمارے اوپر حسان ہے آپ نے تو ہمیں بندہ بنا دیا ہے آپ کے پاس تو ڈنگر آتے ہیں تو ڈنگروں کو آپ بندہ بناتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ میں نے وہ عز کی استاذ صاحب بڑے خوش ہوئے استاذ صاحب نے فرمایا فضل سبحان اللہ تبارک و طلاب کو بابر کا تلمطہ فرمائے اور استاذ صاحب نے ماتے پر چوم لیا مجھے بڑی شفقت فرمائی استاذ صاحب نے تو مطلب یہ ہے کہ استاذ صاحب اپنی طالب علموں سے بچوں جیسا پیار بھی کرتے تھے محبت بھی کرتے تھے اس محبت کا نتیجہ ہوتا تھا کہ یہاں سے پڑھ کر جو نکلا وہ کامل ہو کر نکلا اور مکمل ہو کر نکلا پختکار مدرس بن کے نکلا تو ایک تو استاذ صاحب کی محنت تھی دوسرا نساب تعلیم تھا کہ نساب تعلیم جاندار تھا اور آپ جانتے ہیں کہ جاندار نساب تو قومیں بناتا ہے قومیں بناتا ہے جاندار نساب پڑھ کر تو لیڈر بنتے ہیں پختہ علماء بنتے ہیں جو وہ قوم کے ترجمان ہوتے ہیں نساب کمزور ہو جائے گا تو مولوی کمزور نکلے گا مولوی کمزور نکلے گا نساب مضبوط ہوگا تو استاذ صاحب نے وہ مضبوط نساب تمام معقولات و منقلات کے ساتھ وہ سارا نساب پڑھاتے تھے استاذ اس لئے پختہ کار علماء نکلتے تھے تو استاذ کی محنت ہوتی تھی اور اس وقت مضبوط نساب ہوتا تھا یہ دو چیزیں مل جاتی تھی اس لئے پختہ کار علماء یہاں سے نکلے اور یہ مادر علمی اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ آباد رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو ترقی آتا فرمائے صاحب زادگان صاحبان کے زیر سایہ اور ان کی محنت سے جو یہ ترقی آن ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی آتا فرمائے اور اللہ جلہ مجدہو اس مادر علمی کو ہمیشہ ترقی آتا فرمائے اور اللہ جلہ مجدہو ان صاحب زادگان کے عمر میں علم میں اور ان کے اس مدرسے کی خدمت میں مزید برکتیں آتا فرمائے وصلا اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ سیدنا محمد والی وصحابی اجمعین برحمتکو یا رحم الرحم سایہ